محبن خصوصی برائے صحیح ڈاکٹر زفر مرزا بریفنگ دے رہے ہیں سٹریٹیجی ہے یا حکمت عملی ہے کوورڈ نائنٹین کے سیچویشن کو اڈریس کرنے کے لیے وہ تو بڑی واضح ہے اور اس کے اوپر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے عصد عمر صاحب بھی بات کر چکے ہیں میں بھی بات کر چکا ہوں اس میں بار بار ہم ایک خاص طور پر جو اس کا ایلیمنٹ ہے اس کے اوپر کافی زور دیتے ہیں کافی بات کرتے ہیں اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت کی اولین ترجیحات میں سے شامل ہے اور وہ ہے ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی ویلفیر ان کی پروٹیکشن اور ان کی سپورٹ یعنی کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز کی فلاہ و بہبود اگر ان کی کچھ شکایات ہیں تو ان کا ازالہ اور ان کا تحفظ تو اس حوالے سے میں نے حالی میں ایک بڑا جامع قسم کا ایک پیکج انانس کیا تھا اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی پروٹیکشن اور سپورٹ کے لیے ہم نے اس کا نام دیا سپورٹ پیکج فور دہ ہیلتھ ورکرز اس سپورٹ پیکج کا ایک جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم بہت جلد ایک ایسی ہیلپ لائن قومی سطح پہ اسٹیبلش کریں گے کہ جس کے ذریعے کوئی بھی ہیلتھ ورکرز کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی نرس کوئی بھی پیرامیڈیکل سٹاف جو کہ کرونا وائرس کے پیشنٹس کی نگداشت پہ مامور ہیں وہ اگر ان کو ان کی کوئی شکایت ہے یا ان کی کوئی تجویز ہے یا ان کا کوئی کسی قسم کا کنسرن ہے تو وہ اس ہیلپ لائن کو استعمال کر سکیں گے اور اپنی کمپلینٹ جو ہے وہاں پہ ریکارڈ کروا سکیں گے تو آج میں وہ پیکج کا یہ حصہ کہ جس کے تحت ہم نے یہ ہیلپ لائن اسٹیبلش کرنی تھی آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ ہم آج سے یہ ہیلپ لائن اپنا کام کرنا شروع کر دے گی اور ہم اسے اناؤنس کر رہے یہ ہیلپ لائن کیسے کام کرے گی پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ ہیلپ لائن یہی نیشنل کمانڈ اور اپریشن سینٹر سے اس کا مرکز ہوگا اور دو طریقے سے ہیلپ لائنٹ جو ہیں اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ بھیج سکیں گے ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا آلیڈی ایک نمبر ہے وان وان سکس سکس جو ایک جنرلائز ہیلپ لائن ہے ہمارے لئے کہ کوئی بھی شخص اس کو ڈائل کر سکتا ہے یہ نمبر چاہے آپ خود مریض ہیں چاہے آپ کو شک ہے چاہے آپ مریض کے فیملی ممبرز ہیں آپ ڈاکٹر ہیں کسی قسم کا اگر کوئی آپ کا سوال کرونا وائرس کے حوالے سے تو آپ یہاں پہ ڈائل کر کے تو اپنی معلومات لے سکتے تھے اب اس میں ہم ایک اضافہ کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب اس میں ہیلتھ ورکرز اپنی شکایات بھی درج کروا سکیں گے اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک ٹیلی فون نمبر بولوں گا اور یہ ٹیلی فون نمبر ایک مخصوص واتس ایپ کا نمبر ہے جو کہ صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ جہاں ہیلتھ ورکرز اپنی کمپلینٹ بیچ سکیں یہ آلریڈی یہی نمبر جو ہے وہ واتس ایپ پہ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری معلومات آلریڈی فراہم کرتا ہے واتس ایپ چیٹ بوٹ ہم اس کو کہتے ہیں لیکن اب اس میں ہیلتھ ورکرز ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اسپیشلی وہ اپنی شکایات بھی بیچ سکیں گے یہ نمبر ذرا نوٹ کر لیجئے یہ نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری زیرو زیرو وان 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 یعنی کہ پانچ دفاہ وان سکس سکس میں دوراتا ہوں پلس نائن ٹو تھری زیرو زیرو وان 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 سکس سکس تو یہ ایک واتس ایپ کا نمبر ہے جس کے اوپر آپ لکھ کے اپنی شکایت بھیج سکتے ہیں اچھا آپ نے وان وان سکس سکس پہ یا اس واتس ایپ کے نمبر پہ جب اپنی شکایت ٹیلی فون کر کے یا واتس ایپ میسج کے ذریعے بتا دی تو پھر کیا ہوگا اس کے لیے پھر ہم نے ایک کافی ٹھوس بنیادوں پہ ایک کمپلینٹ مینجمنٹ کا نظام بنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کی کمپلینٹ ملے گی جو اس اس پہ جو مامور ہیں لوگ اس کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں وہ اس کا تعیون کریں گے کہ آپ کی شکایت جو ہے وہ کس صوبے سے متعلقہ ہے اور یہ کس قسم کی شکایت ہے کیا کیٹیگری ہے اس کی وہ ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے اس کے لیے اور فوری طور پہ یہ شکایت جو ہے ہمارے جو فوکل پوائنٹس ہیں ان صوبوں کے اندر ان کو بھیج دی جائے گی اور وہ اس شکایت کا ازالہ کریں گے کم سے کم وقت میں اگر وہ اس میں کوئی ہسٹال انوالف ہے تو وہ ہسٹال کی انتظامیاں سے رابطہ کریں گے اگر کوئی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شکایت کیا ہے تو اس حساب سے وہ اس کو جلد از جلد اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ کے نمبر پہ ایز فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر آپ کے نمبر پہ پھر رابطہ کر کے آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کی شکایت جو تھی اس کا ازالہ کس طریقے سے کیا گیا ہے یا اس کا سٹیٹس کے تو جیسے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ہمارا اساسہ ہیں وہ ہمارا یعنی سارا جو ہمارا حکومت کا گورنمنٹ کا جو ریسپونس ہے کووڈ نائنٹین میں وہ اس کی فرنٹ لائن ہے اس کا حرابل دستہ ہے اور لہٰذا پرائم منسٹر عمران حان صاحب حکومت وفاقی سطح پہ سبائی سطح پہ ان کی اولین ترجیحات میں وہ شامل ہے تو اس لیے میں یہ آج اس جو کمپلینٹ میکنزم ہے ہیلتھ ورکرز کے لیے اس کو لانچ کرتے ہوئے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا چینل ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ تمام لوگ کسی قسم کے جو آپ کے کنسرن ہیں وہ حکومت تک ایک ایک سسٹم کے تحت پنچا سکیں گے اور ان کا انشاءاللہ ازالہ ممکن ہوگا میں ایک دفعہ آخر میں دوبارہ یہ نمبر دورا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیں پلس نائن ٹو تھری زیرو زیرو ڈبل وان ڈبل وان ڈبل وان سکس سکس آپ کی توجہوں کا بہت بہت شکریہ ان سی او سی میں اس وقت معاون خسیب رائے سے ڈاکٹر زفر مرزا میڈیا بریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ فرنٹ لائن ہیلتھ وارکرز کی فلاح و بہبود ہماری اہم ترجی ہے حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں ہماری ہیلتھ وارکرز فرنٹ لائن ڈاکٹرز اور اس متعلق ایک جامع پیکج کا بھی اعلان کیا اور انہوں نے ایک وارس اپ نمبر بھی شیئر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہلتھ وارکرز اپنی شکایات وارس اپ نمبر پر درج کرا سکتے ہیں تاکہ ان کا اضالہ ہو سکے